بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز اور پیارے اسلامی بھائیو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سبی خیر و آفیت سے رہیں اللہ آپ کو مزید ترقیہ آتا فرمائے میرے پیارے اور عزیز اسلامی بھائیو آج ہم گفتگو کریں گے آج ہم بات کریں گے کہ عورت کا مزار پر جانا یا بزار میں جانا قبرستان جانا یا مساجد کے اندر جانا اس کے علاوہ مارکیٹ میں جانا یا ولیمے میں عورت کا جانا کیسا ہے درست ہے مزار پر جانا یا نہیں ہے اور مزار پر جانے کی کیا کیا شرطیں رکھی گئی ہیں وہ بھی انشاءاللہ آج ہی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم آپ سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے مہمان ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہر طرح کی نوٹیفیکیشن آپ کے موبائل اسکرین پر آپ کو بہ آسانی ملتی رہے میرے پیارے اور عزیز ساتھیوں سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ان ساری چیزوں سے ہمیں کیوں روکا گیا ہے یعنی مزار پر جانا اس سے بھی علماء اکرام نے روکا ہے عورت کا مارکیٹ یا بزار میں جانا اس سے بھی روکا گیا ہے اس کے علاوہ قبرستان جانا مساجد کے اندر جانا ان ساری چیزوں سے روکا گیا ہے تو اس کو خلاصہ کلام میں یوں سمجھا دوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتی تھی لیکن جب دیکھا گیا کہ فتنہ فساد ہونے کا خطرہ ہے عورت کی جو عزت و عبرو ہے وہ پامال ہونے کا خطرہ ہے تو اس لیے جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورت کو مسجد میں آنے کے لیے منع کر دیا گیا تھا ایک یہی ریزن نظر آتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر مزار پر عورت جائے گی تو ظاہر سی بات ہے غیر مرد کی نظر اس پر پڑے گی اس کی تفصیلی گفتگو ابھی ہم کریں گے تو ناظرین اکرام سب سے پہلی چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عورت جب گھر سے نکلتی ہے اور اگر اس نے پائل پہنی ہے پائل کی اتنی آواز ہے کہ غیر مرد کے کانوں تک اس کی آواز پہنچ رہی ہے اور اس نے اپنے چہرے کا بہتر میک اپ کیا ہوا ہے اس کے علاوہ اس نے اتنے ٹائٹ اور تنگ کپڑے پہن رکھے ہیں کہ غیر مرد کی نظر اس کے اوپر پڑتی ہے تو میرے پیارے اور عزیز اسلامی بھائیوں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے کہ ایسی عورت پر اللہ کی تمام لانتیں پرستی ہیں اللہ کے تمام فرشتے اس پر لانت بھیجتے ہیں تو بالخصوص اس چیز کا خیال رکھیں اب مزار پر جانا کیسا ہے تو دیکھیں اس میں تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے کچھ علماء اکرام کہتے ہیں کہ عورت کو مزار پر جانا ہی نہیں چاہیے کچھ کا کہنا یہ ہے کہ عورت مزار پر جائے لیکن کچھ شرطیں رکھ دی گئی ہیں وہ شرطیں کیا ہیں ان کو آپ سن لیں اور ویڈیو اسی کے ساتھ ہم مکمل کر دیں گے آج کی آپ کو بھی کوئی کسی موضوع پر کسی ٹوپیک پر ویڈیو بنوانی ہے تو کمینڈ میں ضرور لکھیں انشاءاللہ ہم تحقیق کرنے کے بعد اس پر ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے تو دیکھیں میرے پیارے اور عزیز اسلامی بھائیوں سب سے پہلی چیز اگر عورت کا زیادہ خواہش ہے کہ مزار پر ہی جائے نہیں مانتی ہے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ رکھ جائے نہ جائے لیکن اگر جانا چاہتی ہے تو پھر جو قید لگائی گئی ہے جو شرطیں رکھی گئی ہیں اس پہ عامل کریں پہلی شرط یہ ہے کہ محرم کے ساتھ جائے یعنی اس کے ساتھ جائے جس سے وہ پردہ نہ کرتی ہو دوسری چیز شوہر سے اجازت لے لے یا شوہر کے ساتھ ہی جائے اس کے علاوہ اگر شوہر نہیں ہے یعنی شادی ابھی نہیں ہوئی ہے تو جو گھر میں ماں باپ ہیں ان کی اجازت لے لے یا پھر انہی کے ساتھ جو ہے وہ مزار پاک پر حاضری دے اس کے علاوہ جس راستے سے وہ جائے اور اس سے پہلے ایک چیز کا اور خیال لکھیں کہ باپردہ جائے یعنی اس طرح کہ وہ کپڑے پہنے جو غیر مرد کی نظر اس پہ بار بار نہ پڑے اس کے ہاتھ اس کا چہرہ سب کچھ یعنی جتنا شریعت نے اجازت دی ہے چہرہ ڈھاکنے کی جسم کو ڈھاکنے کی اتنا ڈھک کر کے وہ گھر سے نکلے تیسری چیز ایسا راستہ اختیار کرے کہ جس راستے میں کوئی بھی خطرہ نہ ہو یعنی ہماری عزت و عبرو لٹنے کا کوئی خطرہ یا کوئی اندیشہ نہ ہو ایسا راستہ نہ ہو کہ جس میں بہت سارے بدماش اور گندے قسم کے لوگ بیٹھے ہوں یا ملتے ہوں جس پر لوگوں کی نظر عورتوں پر بے تہاشہ پڑتی ہو ایسا راستہ اختیار نہ کریں بلکہ وہ راستہ اختیار کریں جس راستے پر بے شمار سکون ہی نظر آتا ہو ایک یہ بھی مسئلہ ہے اس کے بعد ایک شرط یہ بھی ہے کہ جب عورت مزار پر پہنچے تو وہاں مرد اور عورت مل کر کے نہ رہتے ہوں ملنے سے مراد یہ ہے کہ وہیں پر مرد کھڑے ہیں تو وہیں پر عورت کھڑی ہو گئی کبھی عورت آگئے ہے کبھی مرد آگئے ہے کبھی وہ اس سے چپٹ رہا ہے کبھی وہ اس سے چپٹ رہا ہے تو یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے یعنی معاملہ تو یہاں تک ہے کہ مزار پاک پر ایسا راستہ اکتیار کرے کہ جس راستے سے صرف عورتیں ہی مزار بے تاخل ہوتی ہوں اس چیز کا بھی خیال رکھیں اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ عورت جب مزار پر پہنچ جائے تو جو عورتوں کی ایک بڑی عجیب عادت پائی جاتی ہے مزار پر کہ وہ چیخے مار مار کے رونے لگتی ہیں اور نہ جانے کیا کیا کہنے لگتی ہیں تو عورت مزار پہ جا کر کہ بلکل نہ روئے بلکل نہ روئے خموشی اکتیار کریں اس کے علاوہ ایک شرط یہ ہے کہ آپ جب دعا کریں تو پردے میں رہ کر کے کریں یعنی مزار کے قریب نہ جائیں دوری اکتیار کر لیں وہاں بیٹھ کر تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں اس کے علاوہ دیگر وظائف کریں دیگر عمل کریں اس کے بعد تنہائی میں ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کعبہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں اور وسیلہ دے کر کہ آپ مانگیں تو ہو سکتا ہے کہ پرورتگار عالم آپ کی ہر تمنا پوری کرتے لیکن پھر سے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ بہتر اور درست طریقہ یہ ہے کہ عورت مزار پر نہ جائے تو ہی بہتر ہے لیکن پھر بھی اگر جاتی ہیں تو یہ شرطیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ان پر آپ کو عمل کرنا پڑے گا اور بالخصوص اس چیز کا بھی خیال لکھیں کہ آپ جائیں تو نماز کا احتمام ضرور کریں دیکھئے مزار پر جانے سے پہلے بھی کچھ شرطیں یہ ہیں کہ انسان کا نمازی ہونا ضروری ہے کیونکہ آپ نمازی نہیں ہیں بے نمازی ہیں اور مزار پر اگر آپ پہنچ جاتے ہیں تو فائدہ کچھ نہیں ہے کیونکہ بے نمازی کی دعاوں کو رد کر دیا جاتا ہے یہ میرے آقا کی حدیث پاک ہے کہ بے نمازی کی بے نمازی کو دنیا میں کئی ساری رسوائیاں دی جاتی ہیں جس میں سے ایک رسوائی یہ بھی ہے کہ بے نمازی کی جو دعائیں ہوتی ہیں ان کو رد کر دیا جاتا ہے یعنی اللہ کی بارگاہ میں وہ دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی تو جب ہماری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی تو پھر جانے سے فائدہ کیا تو ہمیں مزار سے جانے سے پہلے بہتر طریقہ یہ ہے کہ نمازی بننا پڑے گا تاکہ ہم جس کے مزار پر جا رہے ہیں وہ ہم سے راضی رہیں جب وہ راضی ہیں تو اللہ کا رسول راضی ہے اللہ کا رسول اگر ہم سے راضی ہے لیکن وہاں جا کے شوپنگ کرنا کپڑے خریدنا ایاشی کرنا فوٹو کھیچنا دنیا بھر کے کام وہاں جا کر کرنے لگتے ہیں اور جب سوار ہوتے ہیں گھر کے تو گھر سے لے کے وہاں تک کانوں میں ہیڈ فون لگا کر گھٹکے جیب میں ڈال کر سگیرٹ ڈال کر کے مطلب پوری ایاشی کے ساتھ وہ گھر سے نکلتے ہیں اور وہاں جا کے کچھ دیر کے لیے بددرگاہ پہ جاتے ہیں حاضری دیتے ہیں اور یوں ہاتھ اٹھا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر وہ ان کا وہی کام کہ وہ جگہ فہمہ سے وہاں چلو اور وہ جگہ فہمہ سے وہاں چلو تو یہ طریقہ بالکل شریعت کے خلاف ہے آپ اللہ کے دوست کی بارگاہ میں گئے ہیں اللہ کے ولی کی بارگاہ میں گئے ہیں تو عدب و احترام کے ساتھ جائیں اور عبادت میں مشغول رہیں تاکہ رب کعبہ بھی آپ سے راضی رہے اور رب کعبہ کا محبوب بھی راضی رہے آج کی ویڈیو کا اختتام ہم یہی پر کرتے ہیں کل انشاءاللہ بحمد تعالیٰ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ سے روبرو رہیں گے آپ سے ملاقات کریں گے آپ کا بھی اگر کوئی سوال ہے تو کمنٹ بوکس میں ضرور لکھیں تاکہ ہم تسلی بخش جواب آپ کو عنایت کر سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتو اپنے بھائی محمد تاہیر رضوی کو دعاوں میں بالخصوص یاد رکھیں اللہ حافظ